ترابی رمضان کا قیام اللیل ایک بہت افسر عبادت اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقعہ ہے حدیث کا وعدہ ہے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدما بن زمبہی کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت اور ارادے سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے یقینا پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے یہ فرض تو نہیں ہے نہ ہی واجب ہے لیکن سنت موقعہ ہے لیکن اس کا ایک طریقہ قیام اللیل کا ایک طریقہ ہے اگر ایک شخص پرد باہد نماز پڑھتا ہے تو وہ جتنا اس کے حافظے میں قرآن ہے وہ اس کو ادا کرے گا ہاں حیاتِ طیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام زکوان کو ایک لکھے ہوئے سکرپچر آف قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو لہٰذا دیکھ کر نفل نماز میں فرض اور سنت رقتوں میں نہیں نفل نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنے کا جواز اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو گویا اپنی فردن تراوی یا تحجد یا قیام اللیل کے لیے دیکھ کر ناظرہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے لیکن کسی حدیث کے واقعے اور کسی امام کی رائے کے مطابق صرف ایک تلاوت کو سن کر بغیر کسی امام کے بغیر امامت کے بغیر جماعت کے صرف قیام کے دوران ایک لگائیوی تلاوت کو سن کر نماز میں قیام کی حالت میں اس کو تراوی کی شکل میں ایڈاپٹ کرنے کا کوئی تصور کسی طریقے سے نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا کوئی جواز حدیث سے ہے نہ سنت کے کسی واقعے سے ہے اور نہ ہی آئیمہ کی رائے کے مطابق اس کا کوئی تصور موجود ہے آج کل ایک اور رجحان بھی جاری ہے کہ جیسے امام کعبہ کی ستائیس دن کی تراوی کی ریکارڈنگز ایک ویڈیو کی شکل میں اور ایک آڈیو کی شکل میں موجود ہیں اور یہ سیجیشن بھی دی جاتی ہے کہ اس کو لیپ ٹاپ وغیرہ پر سامنے رکھ کر باجماعت نماز کی شکل میں اس کے ساتھ تراوی ادا کی جائے اس کا غائبانہ جماعت کا بھی تصور موجود نہیں ہے نہ قدیس سے اور نہ حیات طیبہ کی کسی واقعے سے اور نہ ہی اس میں کوئی اجتہاد ہے تو لہٰذا نماز وہی ہے جو باجماعت امام کے پیچھے ہو ایک خاتون جماعت کرا سکتی ہے لیکن امامت اور امام کے پیچھے باجماعت ہی کی شکل میں تراوی کا قیام و لیل جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہاں اگر کسی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ مسجد کی سہولت نہیں ہے یا کوئی حافظ کی سہولت نہیں ہے یا کوئی امام یا جماعت اویلبل نہیں ہے کسی حالات میں یا ایک خاتون جا نہیں سکتی ہے اپنے گھریلو مشکلات یا سواری کی کمی ہے کچھ بھی حالات کی وجہ سے تو پھر اس کے لیے تصور موجود ہے یہ فرض نہیں ہے نہ ہی یہ واجب ہے اپنے گھر میں فردن فردن قرآن کو کھول کر کسی بھی شکل میں ایک سپارہ کھول لیجیے کوئی چھوٹا پاکٹ قرآن کھول لیجیے رکو میں اس کو ہاتھ میں تھام لیجیے کیونکہ نفل نماز میں ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہیلانی کا تصور اور جواز موجود ہے اور بخاری کے کچھ واقعات سے ثابت ہے اور رکو میں جاتے ہوئے یا تو ہم اس کو قریب کسی ٹیبل وغیرہ پر رکھ سکتے ہیں یا ایک ہاتھ میں تھامے رکھ صرف ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھ سکتے ہیں یہ آلٹریشن آف نفل نماز کا چھوٹا سا طریقہ کر کے ہم اپنے قیام کو ناظرہ قرآن کے ساتھ خوبصورت بنا سکتے ہیں طویل بھی بنا سکتے ہیں اپنا پورا قرآن اس میں مکمل بھی کر سکتے ہیں ایک رمضان میں اور ویسے بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہے تو یہ لچک اور چھوٹ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس سے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جو چیز اور جو تصور قرآن حدیث سنہ کہیں سے ثابت نہیں ہے اس کو اپنا کر ایک طریقہ شریعت کے خلاف کرنے سے بہتر ہے کہ وہ طریقہ اپنا لیا جائے جو حدیث اور سنہ سے ثابت ہے